داکبر شرما شو کے سیٹ پر پہنچے رنویر سنگھ آخر کار رنویر سنگھ نے اپنی نئی مووی جیز بھائی جوڑدار کے پرموشن کے لیے کیا کچھ خاص کیا ہے داکبر شرما شو میں چلی پوڑی اپ ڈیٹ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمشکرامی سرسٹے کے آپ سبت سواکت کرتی ہوں ہماری یہ رچہ پر well آپ کو بتا دو کہ جیز بھائی جوڑدار کو دیکھنے کے لیے بیسے تو فانس بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ رنویر سنگھ کا ایک الگ اور ایک فنی انداز نظر آنے والا ہے جیز بھائی جوڑدار مووی میں well اس مووی کے پرموشن کو لے کر رنویر سنگھ نظر آئندہ کپل شرما شو کے سیٹ پر جہاں انہوں نے کپل شرما کے ساتھ اور ساتھی ساتھ جتنے بھی وہاں پر اور کریو میمبرز تھے جتنے بھی جتنے بھی کومیڈیانز تھے سب ہی کے ساتھ کافی زیادہ مستی کی اور یہ ساری مستی جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھوہ اپنے فانس سے شیئر ہی کیا well آپ کو بتا دو کہ جیز بھائی جوڑدار کے لیے جو رنویر سنگھ کا اینرڈی تھا دھکبر شرما شو کے وہ بہت ہی زیادہ خاص تھا اور فانس رنویر سنگھ کے اس اینرڈی کو دیکھ کر جیز بھائی جوڑدار مووی دیکھنے کے لیے بھی کافی زیادہ اینرڈیٹک ہو گئے ہیں اور آخر کار جیز بھائی جوڑدار میں رنویر سنگھ کا کردار دیکھنے کے لیے آپ کتنے زیادہ ایکسائیڈڈ ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھی ساتھ انٹیٹیمنٹ دنیا کے باقی خبروں کے لیے جڑے رہیے ہمارے چاہر کے ساتھ ساتھ انٹیٹیمنٹ